آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ بڑا ہی مزیدار ہے مزیدار اس لئے چونکہ دیپاولی کا موقع ہے اور اس موقع پہ ہمیں ایک ایسی کہانی لے کے آئے ہیں جس میں ایک مسلمان ویکتی پورے سال لاکھوں مٹی کے دیئے بنا کر کے دیش بھر کو جگ مگاتا ہے عام طور پر ہمیں ایسی سٹوریز کم ملتی ہیں آج کل ہمارے دیش میں نفرت کا کاروبار کافی بڑھ چڑھ کر کے چل رہا ہے بلکل بھی ریسیشن اس میں نہیں ہے ایک دم سے بہترین چل رہا ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ نفرت پھیلا دیتا ہے سرکاریں خاموش ہیں چونکہ انہیں اپنی راجنی تک دکانیں چلانی ہیں لیکن اس کے برعکس ایک اور بھی تصویر ہے اسی بھارت کی ایک ایسی تصویر جس میں ایک مسلمان دیا بناتا ہے ایک ہندو اس دیے کو جلاتا ہے اور دیش کو جگمک کرتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کمہار نظام الدین کی نظام الدین جودپور کے کھیجڑلی کی ایک جگہ ہے جس میں گاؤں ہیں ساغہ سنی وہاں کے رہنے والے ہیں اور یہ ہر سال مٹی کے دیے بناتے ہیں پوری سال لاکھوں کی تعداد میں خود اپنے ہاتھوں سے یہ مٹی کے دیے بناتے ہیں ان کی کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کس طرح سے یہ آنگن میں اپنی وہ مشین سی جو ہوتی ہے جسے کمہار باقاعدہ جو دیے ہوتے ہیں وہ بناتا ہے وہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چاروں طرف ہزاروں کی تعداد میں مٹی کے دیے رکھے ہوئے ہیں یہ پوری سال دیپاولی کی تیاری کرتے ہیں اور پوری سال میں لاکھوں دیے بناتے ہیں جو دیپاولی پر لوگوں کے کام آتے ہیں لیکن اسے سٹوری کو آج کل ہمارے یہاں پہ کوئی پرموٹ نہیں کرتا اس طرح کی سٹوری اس کو کیونکہ چلتی کم ہے انہیں لوگ دیکھتے کم ہے انہیں لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں نفرت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آسانی سے لوگ شیئر کر دیتے ہیں لہٰذا ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کم سے کم دوستوں کو اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ ابھی بھی لوگوں کوئی پتا چل سکے کہ نفرتیں کتنی ہی بڑھ جائیں ابھی بھی دیش میں کمہار نظام الدین جیسے لوگ ہیں جو لاکھوں لاکھ دیے بنا کر کے دیپاولی کو روشن کرتے ہیں آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس ریوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ